میں صدقے جاواں پھر مالک نے کس طرح مذہب فرمائی مالک نے کس طرح مذہب فرمائی میتان سجایا دین دی خاطر بے خلطن سو تیرا بے خلطن سو تیرا کافران دے امامان اٹھایا رب دے شیر دلے را میتان سجایا دین دی خاطر بے خلطن سو تیرا کھلو گے تن سو تیرا سینہ تان کو فردے اگے ستر مارے ستر پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے پجے ابو جاہل دی گردن لا کے رکھتی تیوچ نبی جی دے پیرا میتان سجایا دین دی خاطر بے خلطن سو تیرا اسلام علیکم ہر اسلامی نیو اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھیں چینل سبسکرائب کریں رضانہ کی دو اسلامی نیو ویڈیو دیکھنے اور ہر جمعہ لائف دیکھنے کے لئے یوٹیو پر سرچ کریں الحمدللہ الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفرو ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزللا ومن یزلل فلا حادیلا ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریکلا ونشہدو ان محمدن عبدوہو ورسولہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی علی تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما صلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اما آباد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدساتوہا وکل محدست بدا وکل بدات زلالہ وکل زلالت فی نار رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہلو لوکدہ تم مل لسانی افقہو قولی رب زدنی علمن رب زدنی علمن رب زدنی فہما سبحانکہ لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْ تَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ رب عَوْزُ بِكَ مِلْ حَمَزَاتِ الشَّيَاتِينَ وَا عَوْزُ بِكَ رَبِّ عَيْنِ یا حضورون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَاتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا وَا أَنَا فَأْبُدُونَ ساریاں تعریفہ اللہ کریم دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے رازق کے حقیقی ہے اس اللہ ملک العلام ذل جلالِ والے کرام دی تعریفات دے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے جو ساری کائنات دے رہبر رہنما بے شوا اور مقتداء بن کے اس کائنات دے اندر مبوض فرمائے گئے اللہ کریم نے قرآنِ کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے احمدِ حاکمین فرما دے رہے کہ میرے تمام انبیاء سارے نبی علیہ السلام نے توحید دی دعوت دیتی ہے اور اس باد دا ذکر کیتا ہے کہ اللہ ہیدی عبادت کرو اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں تھوڑی جی واج پتر تیز کر ممول لیجی تو اللہ حاکمین دے سب نبیہ نے یہ ہوئی دعوت بس ہوئی اور یہ ہوئی پیغام کہ لوگ اللہ دے دوست بن جان اور لوگاں دی دوستی اللہ نہ لگ جائے اور لوگاں دے اللہ پیار پہ جائے اور اللہ کریم لوگاں نو سمجھ آ جائے کہ اللہ کونے اللہ دی پہچان ہو جائے اللہ نہ دوستی ہو جائے اے جینا لفظ نا دوست دال وا سین اور تا لفظ چار نے مغرنہ دے اندر گہرائی بڑی دال تو مراد دھیانت دار ہوئے اور وا تو مراد وفادار ہوئے اور سین تو مراد سچیار ہوئے سچا ہوئے اور تا تو مراد اللہ اور اللہ دے حبیب الاسلام دا تابعہ دار ہوئے جدو یہ چار چیزیں آ جانا پھر انو اللہ جنت دا حق دار بنا دے دے یہ صفات بہت عظیم صفات نے جنو اللہ کریم عطا فرمان اور ساریاں خوبیاں تمام انبیاء علیہ السلام دے اندر زن اور ساریاں خوبیاں سارے نبیان دے اندر زن اور نبی علیہ السلام دے صحابہ اکثریت انہوں اللہ کریم نے احجیاں خوبیاں عطا فرمائیاں سان میرے عزیزو آج ساڑے اندر اگر چیزیں پیدا ہو جان اور ساڑے اندر چیزیں آ جان آج بھی اللہ دی دوستی اور اللہ دے پیار دا جیڑا دروازہ ہے وہ کھل ہے ہمیشہ واست مالک نے اس دروازے انہوں ہمیشہ واستے کھولیا ہے کہ جو میرا دوست بڑھنا چاہے اور جیڑا میرے در تے آئے جیڑا میرے نر محبر کرے جیڑا میرے نر پیار کرے اور جیڑا میرے نام دا احترام کرے جیڑا میرے نام دی تکیر کرے میں انہوں بڑی عزت اور عظمت بنال نوازانگا پتر ہے بیس بند کر کے نہ تے یہ دیوہاں سیٹ کرو میرے عزیزوں اللہ حکم الحاکمین دے سارے انبیاء علیہ السلام اس بات بھی دعوت دیں دے رہنے میں بس ٹھیک ہے تمام احباب اگے درخواست اور گزارش کرنگا کہ جدوں کوئی بندہ بڑے آدمی دی بات سوندھا ہے نا اور بڑی توجہ نال بڑے خیال نال بڑے تیان دے نال سوندھا ہے اور سمجھ دا ہے کہ یار میں کس ڈیرے تے آکے بیٹھا اور کدے دفترے جا کے بیٹھا اور کس بندے دے مکان دے اندر آیا اور ایک کیڑا عظیم انسان ہے جڑا گفتگو کر رہے ہیں اگر میں دی بات اس دی شان دے مطابق نہ سونی اور اگر میں اس دی بات وال توجہ نہ کی تھی تو کیسے معاملہ گھڑ بڑھنا ہو جائے تسی آپ ہی انہیں گلتے گوھر کرنا ہے جس جگہ تے تسی بیٹھے ہو اور جس جگہ تے میں تو اٹھے سامنے حاضر آم ایک جگہ کےڑی ہے اور ایک کار کےڑا ہے ایک کار کی دائے اور کلام کی دائے اور انبیاء علیہ السلام اس اللہ دی ذات پاگنے پہ جیو نہ دعوت کیڑی دی تھی تسی بات آپ ہی گوھر کرنا ہے کیسے انبیاء علیہ السلام وڑا مشن جڑا ہے انہیں جڑی دعوتیں اور کس اندازنل سننی ہے اور کس اندازنل سننی چاہی دیئے اور کس طرح عدب کرنا چاہیدہ ہے کس طرح احترام کرنا چاہیدہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رسی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی بریگ بریگ پندلیاں والے اور چھوٹا دیا قادر چھوٹا قادر اور بریگ پندلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے انہا آڈر فرمایا درخت تے چڑ گئے اور جس وقت تو درخت تے چڑے صحابی اکرام رضوان اللہ حیلہ مجمع ان دیکھ رہے اور جس وقت یارہ نے سجنہ نے بھیلیاں نے دوستہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رسی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹیاں چھوٹیاں پندلیاں دیکھیا نا انہا ہسا آگیا ہس بے تو اللہ نے حبیب علیہ السلام نے جنہ الفاظ فرمائے وہ الفاظ سنو فرمایا میرے صحابہ کیوں کی وجہ سندی فرما عبداللہ ولو کی اسے ہو فرما سن لو رسی اللہ تعالیٰ عنہ اہد پہاڑ کتنا بڑا ہے اور اہد پہاڑ دا کتنا وزن اہد پہاڑ دی لمبائی اور چڑائی جڑے لوگ گئے انہوں پتہ فرمایا ایک پلڑے دے اندر اہد پہاڑ رکھے جائے اور دوسرے پلڑے دے اندر ایک پنڈلی میرے یار دی رکھی جائے تو یہ دا وزن زیادہ ہے میرے دوستو یہ وزن کہ دا سی یہ وزن ایمان دا سی یہ وزن نبی علیہ السلام دے پیار دا سی یہ وزن نبی علیہ السلام دی محبت دا سی اور یہ وزن اللہ دی توحید دا یہ وزن اللہ کا ملحاکمین دے اتے توکل بروسے اور اعتماد دا وزن سی اینا چیز آنو جی دو اسی اپنا آنگے سن پتہ لگے گا کہ واقع اللہ دی دوستی اور اللہ دا پیار کتنی عظیم نعمت اور کتنی عظیم دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے یاران دا کردار اس انداز دا ہے کہ اسی دکان دے اندر مکان دے اندر چوک دے اندر چرست دے اندر مسجد دے اندر مدرس دے اندر یا تنہائی دے اندر یا اپنے خاندان دے اندر یا اور کسے جگہ تے گئے اللہ دا نام چک دے لینے یا یار کی لوگ کہن گے ہر وقت اللہ اللہ کردار رہی دے انہ دی عظمت تو میں صدقے جوان جنا مار کھان دے دوران بھی اللہ اللہ اور تنہائی دے اندر بھی اللہ اللہ اور خدای دے اندر بھی اللہ اللہ اور خوشی غمی دے اندر اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ احد اس پروں میں بڑا پریشان سپیکر دی سیٹنگ دا میں بڑا پریشان او نا دیتی یا نجان نال مال دیتے نے تائیو رب نے رتب کمال دیتے نے حضرت بلال رضی اللہ اللہ نے دے الفاظ جی دے نا آہد 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 اللہ ہی کوئی مال ایک خال ایک راز ساری کائنا دا شہن شا ساری کائنا دا حاج اتر وائے کے او نا دیتیا نجان نال مال دیتے نے تائیو رب نے می رتب کمال دیتے نے اب شنو ایک لو ذرا نجے ڈولے آہ کوڑ آتے لیٹ کے او ہولی نجے بولے آہ کوڑ آتے لیٹ کے او ہولی نجے بولے آہ کنے سانو حوصلے وائی کیسے سانو کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیو سانو انداز اپنے مالک محبت کریے سید امام امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سانو پڑھ جانمی جانم میں چلے جانگے دعا کرو اللہ ہر ایک نجھ جانم کو بچائے تیرش والا جنت دا حق دار بنا نبی علیہ السلام فرما دے نے جد جنتی جنتے چلے جانگے جانمی جانم میں چلے جانگے آواز دین والا آواز دے گا منادی کرن والا منادی کرے گا اوہ جنتیوں جنتیوں تو آڈے نال مالک نے ایک وعدہ کی تائے تو آڈے نال اللہ دی ساک پاک نے ایک وعدہ کی تائے تو اللہ کریم اپنا وعدہ پورا کرنا چاہ دے سبحان کیا آواز دو جنتیوں دے دلان دی کفیت ہوئے گی کیا آواز دو جنتیوں دا پیار اور کیا جنتیوں دے چیرے ہیں دے نکھار اور کیا جنتیوں دے دل دی بہار ہوئے گی جدو پرور دیگار والا اعلان کرن والا اے اعلان کرے گا سبحان منادی کرن والا منادی کرے گا منادی کرن والا منادی کرے گا اعلان کرن والا اعلان کرے گا اور جنتیوں تو آڈے نال مالک نے جنا وعدہ کی تائے مالک کے کائنات اور وعدہ پورا کرنا چاہ دے نے اور وعدہ پورا فرمانا چاہ دے نے تو جنتیوں دے الفاظ سنو جنتی کی کہن گے کیا اللہ نے سنو جنت نہیں اتا کی تھی سبحان اللہ کیا مالک نے ساڑے عملہ دا مولنی پا دیتا ساڑے عملہ دا وزن نہیں بنا دیتا ساڑے مالک نے ساڑے چیرے آنو کیا روشن نہیں کیتا ساڑے چیرے آنو مالک کے کائنات نے کیا روشنی اتا نہیں فرمائی کیا کائنات دے رب نے سنو جہنم کو لہرہانی کیتا ساریاں چیزیں اللہ کریم نے اتا فرما دیتی آنے ساریاں چیزیں رحمان دی سات پاک نے سنو دے دیتی آنے اس گلتو بعد مالک کے کائنات پتا کی کرنگے وہ دی منادی دے بعد پہلا اعلان کروانگے پھر اس تو بعد اپنے چہرے مبارک تو اللہ کریم پردہ ہٹا دے ان کے صبح میرے دوستو میں تھی گزارش کرنا اسی ترسنے آ اپنے بزرگانوں میں ویکھنا جانا اپنے کاری سابدہ دیدار کرنا جانا اپنے مولانا سابدہ دیدار کرنا جانا میں جناب امام کعبادی زیارت کرنا جانا میں جناب اپنے استاد جینوں میں گھنا جانا رشتے بڑے نے کیتے امی جان کیتے اپو جان کیتے نانا جان کیتے دادا جان اور کیتے بیوی بچے کیتے یار سجن بیلی کیتے امی آدی جماعت کیتے صدقے جاما پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات یہ سارے بڑے حسن والے یہ سارے بڑے جمال والے پر جدو انہوں بنان وڑا زلجلال وے کھانگے سبحان اللہ سارے مل کے کہو سبحان جدو اللہ کا ملحاکمین اپنا چیرہ مبارک وخانگے اور چیرہ مبارک دوں رب زلجلال پردہ ہٹانگے قرآن اس بات تذکرہ کر رہے ہیں وہ جو ہوئی یوم آئے زن ناظرہ الہ رب آن ناظرہ خالق کائنات فرما دے کئی جہرے ایسے ہونگے جیڑے قیامت والے دین اپنے رفدہ دیدار کرنگے اپنے مالک نوے کھڑنگے اپنے مالک دیس زیارت کرنگے احکم اللہ حاکمین نو تکڑنگے اللہم جالنا منہم اللہ سانوہ ناظرہ جو شامل فرمال ہے اللہ رب وکھنگے اللہ رب دیدار زیارت کرنگے میں صدقے جہاں مالک سونا کس قدر مہربان نبیل اسلام دی ذات پاک نے ایک بومن آدمی دا حوالہ دیتا جوڑا سوڑے آجے مالک نو کتنی آئے گلہ پساندنے مالک نو کتنی آئے گلہ پہ آریاں نے مالک دی حمد مالک دی سنہ مالک دی تعریف اللہ اللہ سبحان اللہ اور میں صدقے جاں وہاں یہ تھے چار الفاظ نبیل اسلام دی ذات پاک نے چار جملے دسے نے وہ بھی سن لو میرے تیرے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چار الفاظ چار کلمے نبیل اسلام نے دسے کسرت دینال پڑھا کرو کسرت دینال سبحان اللہ والحمدللہ بڑے پیارے جملے بڑے پیارے الفاظ چھیڑا بندہ اے وزیفہ کسرت دینال کر دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر حاجی اطاور رحمان پجابی صاحب دا بیٹا ازان کہہ رہے ہی مالک دا نام لہ رہے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اور آج جمعہ والے دن اسی مسجد اے شہی ازان سنیئے دل باغ باغ ہو گیا ہے میں ادھے نصیبے تو صدقے جاں جڑا چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بھین دیاں ہر وقت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے سبحان کیا ادھے نصیب نے کیا ادھے مقدر نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دھی ساتھ پاک دیاں پیاریاں پیاریاں باتاں میں صدقے جاں امام الانبیاء صل اللہ علیہ وآلہ 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 کیسے پیارے وزیفیں کیسے پیارے وردسیں کیسے اپنے مالک اور خالق دتذکرہ کریے سید الانبیاء صل اللہ بولو سارے صل اللہ علیہ وآلہ 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 دی ذات اگرامی ارشاد فرمان دے کہ آمدہ دن ہوئے گا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آمدہ دن ہوئے گا ایک بندے نو لائے جائے گا ایک بندے نو بلایا جائے گا مالک اپنے دربار دے اندر اخکام الحاکمین بلانگے اللہ کریم ان صدنگے اپنی بارگاہ دے اندر حساب وآلہ تے گناہ مادہ یہ عالم کن دن میں ریجیسٹر نہ دو نہ چار نہ پانچ نہ ست نہ وی نہ تین نہ پجا نہ سٹ نہ ستر نہ دن میں ریجیسٹر جنے گناہ دن پڑھے بڑے 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 ریجیسٹر نے بڑے 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 لمبے چھوڑے اللہ کریم فرمان کہ اثار تیرے ہی اقرار کرے گا ہاں یا اللہ یا اللہ میرے نالے کم جائے گا نالے دل ہل جائے گا بڑا پریشان ہو جائے گا اللہ کا ملحاکمی انفرمانگے انصاف ہوئے گا تیرے 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 سلم نہیں ہوئے گا پریشان نہ ہو تیرے انصاف ملے گا اوہ کیسا پیارا جملہ جنہ رحمان محبت پیار دائی ظہار فرمائے گا لفظ سننا اخیر کی ہوئے گا ایک پرچی اللہ کریم فرمانگے تو ایک واری نا ایک جملہ بولے سی سبحان اللہ پرچی ایک بولہ لیا ہی جائے گی پرچی تے کلمہ پاک لکھیا ہوئے گا مالک کائنات بلو اعلان ہوئے گا پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے رہے رب ذل جلال فرمانگے ایک کلمہ لکھیا ہویا اوہ پرچی جناب آئے گی جیڑا کلمہ نے پڑیا جیڑا جھملا نے بولیا جیڑا دنوں نے ادا کی تھا آسمان تو ہواد آئے گی رب ذل جلال آسمان والا رب فرمائے گا بادشاہ حقیقی شہنشاہ معاشر دے میدان دے اندر رب رحمان فرمانگے نڑین میں رجیشٹر ایک پاسے رکھو آقل میں والی پرچی دوسرے پلڑے چھو رکھو سید علمیہ علیہ سلام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ سلام دی ذات پاک نے فرمایا آپ فرما دے کہ جیڑا نڑین میں رجیشٹر رجیشٹر والا پلڑا ہوئے گا وہ پرچی والا پلڑا پاری ہو جائے گا پرچی والا پلڑا پاری ہو جائے گا جی تھے لا الہ اللہ لکھے آیا پرچی والا پلڑا کلمے والا پاری ہو جائے گا پاک پیغمبر علیہ سلام دی سات پاک دے الفاظ مبارک سنڑ سنڑ سرکار فرما دے اللہ سنڑے دا نام سب تو وزن والا ہوئے گا اللہ دے نام دا وزن اتنا مالک دا نام اتنا سون کوئی اللہ دا نام لہتے سی کوئی احکم الحاکم دا نام لہتے سی انبیاء علیہ السلام اسے بعد دا تعرف کران دے رہے نبی اسے بعد دی دعوت دے دے رہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اسے گلدہ درس دے دے رہے حضرت موسیٰ علیہ سلام اللہ کریم نے پتا کی فرمایا اِذہبان توا خوکا بے آیاتی ولا تنیا فی ذکری اِذہبا الٰ فراون اِنَّهُ تغا فَقُولا لَهُ قَوْلَ لَيِّنَ اللہ اللہ یتذکر او یخشا اللہ کریم فرما دے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام تُسی جاؤ اپنے پائی نونار لے جاؤ فیرون وال جاؤ دوے جا کے میری توحید دا اعلان کرو میری وحدانیت دا پرچار کرو میری الوحیت دا اعلان کرو تکر نہ کیے فرمایا انہوں گل زرہ نا ہولی جی کرے آجے موبد نرم لے جی بات کرے آجے فَقُولا لَهُ قَوْلَ لَيْنَا فرمایا انہوں نرم لے جی نال بات کرے آجے ہو سکتا او دے اتے فرمایا ہو سکتا او دا دل نرم ہو جائے او دا دل نرم ہو جائے تے میرا او دے تے کرم ہو جائے جدو دیلی نسان دا نرم ہندہ او دو اللہ دی رحمت نزول ہندہ مالک فضل اور کرم نازل ہو جائے جدو بند اللہ دے نام تو ڈر جائے مالک دا نام سن کے ڈر جائے میرا دات آئے میرا اللہ میرا جبار ستار کہار او دے حکم دے بغیر کسی درخت دا پتا نہیں ہل دا جبار پندے دا دے ہلے جاندہ آئے مالک خوش ہو جاندہ کیونکہ قرآن پاک نے اس دا ذکر کیتا ہے انم المؤمنون اللذین ازاز ذکر اللہ وجلت قلوبهم وعزا طلیت علیہم آیات سادت ہم ایمان وعلا رب بہم یتوکل اللہ دے بندے دے دلہ ہوتے اثر ہوتے اللہ کریم دے قرآن دا نام دا مالک دا نام بڑا پیار آئے فاقول آلہ ہو قول اللی نا لاللہ یتذکر او یخشا ہو سک دا وہ ڈر جائے حضرت موسی علیہ سلام دے الفاظ سنیا یا اللہ بندہ بڑا بندہ بڑا کبہ بندہ بڑا اکھڑ بڑا کیتے بات تمیز ہی نہ کرے کیتے ایسی ویسی بات نہ کرے خالق کائنات نے کی فرمایا رب زل جلال فرما دے رہے لفظ سنیا لاتخاف ان نی ما ک ما اس مو و ار اس مو و ار مال کے کائنات نے فرمایا نہ ڈرو پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو غم گین نہ ہو مو تُسی دوو نئی تیجا مو پھر کہو سبحان اور مو اگر 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 کوئی سنے گا مو میرے اگر 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 میرے خاطر جا رہ اگر تیسی گل کر آج میں سن گا تیسی خطاب کر آج میں تیان رکھا گا میں بھیان بھی سن گا میں تیان بھی رکھا گا سبحان مولانا رانا شمشاد مسلفی صاح حفظہ اللہ تعالی نمیں ملن واسطے گیا انہ ایک عید ترجمہ دسیہ فرمان لگے مولانا منظور اس عید ترجمہ وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِل مولانا پتری تھوڑی جی واج کھول تھوڑی جی واج تی اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام نوادر فرمایا وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِن وَعَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقِن وَجَعَلِي مِلَّدُ کَسُلْطَانًا نَسِيرًا اللہ کریم نے فرمایا سوڑے ہو تسی منو درخواست کرو میرے کے دعا کرو الٹ جا کرو کھیڑی یا اللہ میں جھڑی جگہ تو جاوا عزت نال جاوا جتے جا کے روا عزت نال روا اللہ میرا عزت والا بنا میرا جھڑی جگہ تے جاوا عزت والا بنا جدا ترجمہ یہ بن دے یا اللہ میں آرام فرماؤں تے عزت دے نال میں کھا تے عزت دے نال میں پی مان تے عزت دے نال میں بیان کر تے عزت دے نال عرش والے آر میرا آنہ بھی عزت والا بنا میرا جانہ بھی عزت والا بنا میرا بینہ بھی عزت والا بنا میرا کھلونہ بھی عزت والا بنا جدا ترجمہ بن دے میرا حاصہ بھی عزت والا بنا میرا رونہ بھی عزت والا بنا بہا اللہ میرے پاک پیغمبر اللہ سلام بھی ایک ایک ادا ایسی بے مثال تھے ایسی باکمال تھے ایسی لا جواب میرے دوستو پھر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا خیال کیتا اور کس انداز دینا خیال کیتا تو جو فرمانا ذرا بڑیاں میرے دوستو مخالفت آؤیاں بڑا کچھ ہویاں مگر موسیٰ علیہ السلام اس قدر اللہ دینا پیار دا ایس کر انداز کہ ذریع جنہ فرق نہیں آن دیتا حضرت نوح علیہ السلام ذات تذکرہ قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے کیتا ہے دیکھو انبیاء علیہ السلام نو اللہ سبحانہ وتعالی نے کس قدر حوصلہ تے حمد عطا فرمائی حضرت نوح علیہ السلام غصہ آ گیا یا اللہ ایک ہی کردے نے میں کی بیعہ کرنا ہوا پر گل سنے آئیں ذرا انبیاء علیہ السلام اینا حوصلہ اللہ کریم دی ذات نے عطا فرمایا مگر تو ہی دو واسطے غصہ آیا مالک واسطے آیا اپنی ذات واسطے نہیں آیا ایک موقع تے ساری دنیا دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم دا دین سنا رہے اور لوگانو دعوت دیرے نے رب دی توہید دی یا ایوہ ناس اے لوگو قولو لا الہ اللہ تفلے ہو لا الہ اللہ کہہ دے ہو کامیاب ہو جاؤ گے کامران ہو جاؤ گے آج جمل ہے نا لا الہ اللہ کہ اللہ تو سوا کوئی الہ کوئی آجت رواہ نہیں کوئی مشکل کشاہ نہیں میں صدقے جاؤں ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ارز کر دی رہی یا اللہ میں نو ایسا کلمہ داست دیو ایسا جملہ داست دیو جھیڑا میں بولے آکر آ جھیڑا میں پڑے آکر آ جھیڑا میں اپنی زبان وچو ادا کرے آکر آ یا اللہ میں نو ایسا ورد داست دیو ایسا وضیفہ داست دیو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے قلیم علیہ السلام پڑے آکر لَا عِلَا 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 ع آج تروال نے فرمایا میرے پیارے کلیم ست زمینہ تے ست آسمان ایک پلڑے دے اندر رکھ دی تے جان اور دوسرے پلڑے دے اندر صرف لا الہ الا اللہ سبحان فرمایا ست زمینہ ست آسمان پلڑا ہوری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ والا پلڑا پاری ہو جائے گا سیان نہ سننا پہلے آسمان دے وزن نالو رب دا وزن سے آدھائے دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پنجمہ چھمہ ستوان سات زمینہ سات آسمان اے سارے ستارے سارے سورج اور سارے ستارے تے چان اے سارا جہان اس جہان دا اتنا وزن نہیں جتنا کلے رحمان دا وزن جنہیں جہان بڑھایا ہے میں صدقے جاؤں ہاں اجڑا سورج ہے نا جدوں غروب اندھا ہے حدیث پاک دے الفاظ میں جد وقت سورج غروب اندھا ہے اللہ دھی مرسی دینال غروب اندھا ہے سننا وَمِنْ آیَاتِهِ الْلَيْلِ وَنْنَحَارِ وَشَّمْسُ وَالْكَمَرْ لَا تَسْجُدُ لِشَّمْسِ وَلَا لِلْكَمَرْ وَسْجُدُ لِلَّا مالک نے کائنات فرما دے رہے ہیں اے سورج میری نشان نہیں ہے پھر اللہ نے ڈیوٹی لائی سورج نے کیا آس ٹیم تے اُتھے پہنچنا ہے آس ٹیم تے اُتھے پہنچنا ہے چاندی ڈیوٹی لائی ہے اے تیرا رست ہے اے سورج تا رست ہے ستارے انوارڈر دیتا ہے آ تیری جگہ ہے آ تیری جگہ ہے آ تیری جگہ ہے آسمان تو آواز ہوں دیئے ایڈا وڈا سورج ہو کے ساڑھے حکمہ دے وچ زری فرق نہیں پاندہ تیری پتہ نہیں ہکتے کیڑا ساپ لیٹے ہیں تینوں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے فرما تینوں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے تو ساڑھے حکمہ دے پرواہ نہیں کردہ انجھ نہ کریا کر انجھ نہ کریا کر جو سورج صدقے جاں وہاں غروب ہند ہے نا حدیث پاک دے الفاظ سننا اللہ سبحانہ ہو وطعالہ دی سات پاک دے سامنے اللہ دے عرش دے تھلے سجدے پہ جاندہ ہے اتنا بڑا سورج جڑ ہے مالک دے عرش دے تھلے سجدے پہ جاندہ ہے تے سجدہ کردہ ہے تے نالے الفاظ کے دے بولدہ ہے زبانے حال دے نال جملہ بولدہ ہے کہندہ ہے یا اللہ منوے فرماؤ میرے لئے کل کیا ڈر میرے اللہ جی کل حکم کی ہے اللہ جی میں تلو ہونا ہے کہ نہیں ہونا وا اللہ تیری ذات تو صدقے جاندہ ہے وا مالک سوڑے آ تیری ذات تو صدقے جاندہ ہے وا اللہ تیرے فیصلے تو قربان جاندہ ربیز الحلال دا فیصلہ میں کو اکامل حاکمین فرما دے رہے ہیں ہر شئے میرے حکم دی پابند ہے ہر شئے میری حکم دی پابندی کر رہی ہے قرآن سنوئے تھے بھی فرمایا اللہ کریم دی ذات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبہ للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض فرمایا ہر شئے میری یہاں حمدہ کر دیئے ہر شئے میری یاد کر دیئے ہر شئے میری تعریف کر دیئے ہر شئے میری یاد پی کر دیئے میری یہاں تعریف پی کر دیئے اسی سمجھنے آ اے چیم من شیئن اللہ یو سب بے ہو بے ہم دے ہی اللہ کریم فرما دے رہے کوئی شئے ایسی ہے ہی نہیں جیڑی شئے ساڑھی ہوئے تے ساڑھی تعریف نہ کریں سبہا میرے عزیزوں اس مالک دنال سڑے ہو جیا پیار ارے حضی محبت ہوئے سننا ذرا اللہ کا ملحاکمین دے سارے نبیہ نے سارے پیغمبرہ نے سارے رسولہ نے اس بات دی دعوت دی تھی حضرت آدم علیہ السلام دے جملے میں نے یاد آئے دن رات یاد کریا کرو دن رات یہ الفاظ یاد کرلو ربانہ اللہ جاندہ جے اپنے ماں پہ آنیا گلنا یاد رکھیا کرو اپنے ماں پہ آنیا گلنا یاد رکھیا کرو ربانہ سلمنا پھر سن لو اے کلمہ بڑا ربنو پسند جے ربانہ ربانہ ساڑھے پیارے رب جی ساڑھے پیارے رب جی اللہ ماں پہ آنیا دی غالب منندی توفیق عطا فرمائے باپ دی عظمتنو جاندہ کل زمانہ فرما گیا سونا حسن حسین دا نانائے میں صدقے جاو اللہ پاک نے باپ دا بڑا مقام بڑھایا باپ دی عظمتنو جاندہ کل زمانہ فرما گیا سونا حسن و زین دا نانائے رب دی سو دنیا اتے عزت وکریے دنیا پھر لو باپ دی شفقت وکریے اور میرے دوست باپ دا اللہ نے ایک مقام بڑھا ہے باپ بڑھا شاکر نالے سابر ہے پتر نو تھا پی دے دے پتر بہادر ہے رب دی سو دنیا اتے جرت وکریے دنیا پھر لو باپ دی شفقت وکریے میں صدقے جامعہ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد سارے پڑھو ملکے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پار دوستو باپ دے بارے ماں دے بارے امیتھے عرض کرنا چاہنا علمائے کرام اگے درخواست اپیل کرنا چاہنا درخواست کرنا چاہنا سارے علماء جی تھے امی جاندہ تذکرہ کیتا جاندہ والدہ محترماندہ ماں جیدہ امی جاندہ شان بیان کیتا جاندہ باپ دا بھی شان بیان کرو والدین دا احترام بیان کرو والدین دی عزت بیان کرو اگلے دن ایک دوست ہے میرا میں تقریر پہ آکرام میں ایک بندے رکھا کر لیا جی ماں جی دے بارے ایشیر پڑھے آج میں پڑھ دی تھے ایک بندہ جلسہ سنن گجران والے شہرتوں کے آ شہروں دور جلسہ گگڑ کے پھنڈے کہنے لگا مولانا صاحب میں ہی تو انلک گال کرنی ہے سارے بندے کھڑے ہیں مسجد ویچی کے ایر لیا میں ہی تو اتھے کابو کر لیا میں ہی آر آرڈر فرما مولانا صاحب صرف ماں دے ہی مقام ہے کہ کوئی عبے آنے پانے بھی عیت عدیس ہے میں ہی آر ہے تو صحیح مولوی جی پھر بیان ہو دوں کرے آج جو عبے سارے مر گئے میں کہا ہو یا کیا کوئی مرندہ جی جیڑا مولوی کھلوندہ ہے وہ جناب ماں دا شان بیان کر دا ہے باپ دے بارے کوئی نہیں کر دا میرے نا ایتھے وعدہ کر کے جاؤ اس تو بعد اکی فروری دا وعدہ دے کے جاؤ اکی فروری دا عبے دا شان بیان کرنا جے نہیں جے میں پینڈے جساری عمر وڑن نہیں دینا کوئی ساڑھے پلے بھی رہن دیو کوئی عبے آنے بھی پرم رہے جے واقعی دوستو میں گزارش کرانگا والے دین دا مقام والے دین دا مقام ماں باپ دا مقام رب دے قرآن نے ذکر فرمایا وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهُ تَعْتَابُدُهُ اِلَّا اِيَّا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَلْكِبَرَ اَحْدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَعَتَكُلَّهُمَا اُفِّم وَلَا تَنْحَرُهُمَا وَكُلَّهُمَا قَوْلَا قَوْلَا قَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا ربا میں تیرے قرآن تو صدق جاما وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَخُرْ رَبِّ رَحْمُهُمَا قَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِیْرَ میں صدق جاما جنت والیاں تھنڈیاں تھنڈیاں چھاما دا دین نہیں دے سکدہ کوئی ماما دا میں ایک دوست دا فون آیا وہ دے چھے ایک بیل لگی تھی تے اگے تھوڑے جو لفظ آنا وہ میں سنے ایتھوں تک اس تو اگے نا ایک جملہ سی وہ پورا نام سن سکیا وہ دے بیل چھے ہیسی ہے نا میں اللہ کو لن دعا کی تھی یا اللہ توفیق اتا فرما ایس گناہگار کھڑو کم لیل ہے میں عصہ پالوان تیرا فضل ہو جائے تیرا کرم ہو جائے تیری رحمت ہوئے پھیری گل بڑھنیے میں آکھے آ جنت والیاں تھنڈیاں تھنڈیاں چھاما دا دین نہیں دے سکدہ کوئی ماما دا ماں پیاری دے نین او دوں تک ساؤں دے نہیں جب تک پتر خیر نال گھر آن دے نہیں سلسلہ جاری رہی دے مفت دو آوان دا سلسلہ جاری رہی دے مفت دو آوان دا دین نہیں دے سکدہ کوئی ماما دا یہ ایسا رشتہ ہے بغیر لالجتوں بغیر لالجتوں بغیر کسے تمہتوں میرے دوستوں بغیر دکھلاوے تو بغیر رہا کاریتوں بغیر نمودوں نمیشتوں ہر وقت یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ میرے پتران دی خیر میریاں تییاں دی خیر دو تریاں پترین دی خیر بلکہ ماں ایک ایسا عظیم اور بہترین تے نفیز ترین رشتہ ہے کہ جیڑی ماں صبح اٹھ دیں اثار کہیں دیئے یا اللہ کل دا پھلا تے کل دی خیر کیوں عظیم رشتہ ہے اللہ کو دعا کرو جنہ دے ماں پہ زندہ زندہ نے اللہ انہ دے ماں پہ انہو دیر تک زندہ رکھے جنہ جنہ دے ماں پہ فوت ہوگا اللہ سوڑا انہ دے ماں پہ انہو جنت الفردوس عطا فرمائے گال سونوالی جے میں پھر دوستو وعدہ کیتا تھوڑا جے میں آنکھے 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 بچہ ماں دی گود وچ جدوں بہیندائے بڑا خوش ہوندہ امی جی امی جی کہیں دائے کدھی بکھیا کرو نا پھر اے گود نو اے جاندائے یا پھر اے دی ماں جاندائے تے یا پھر رحمان جاندائے جنہیں ماں بڑھائیے اے کیڑا رازی ہوندہ ہے کھیڑ دائے ماں جی امی جی امی جی اور ماں بھی بڑا خوش ہو رہی ہے کہ میری گود دے اندر میرا پتر بیٹھا ہے میری چوڑی دے اندر میرا شہزادہ بیٹھا ہے میری چوڑی دے اندر میرے دل دی بہار میرا چینٹ میرا قرار میرا پتر میری چوڑی دے اندر ہے اے بھی خوش ہو رہے ہیں ماں بھی خوش ہو رہی ہے قدیس گلت غور کریا کرو مالک ماندو زیادہ خوش ہندہ ہے جدو تسی رحمان دے بوئے تے آکے تے اللہ دا نام لئے دے جنا مالک دا نام لئے دے ہو نا آکے مالک دے دروازے تے مالک دا نام لئے دے ہو مالک دیاں طریفہ کر دے ہو مالک دیاں حمدہ بیان کر دے ہو مالک دا نام لئے دے ہو رب رب کر دے ہو ربنا 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 گل سنوالی جے دوستوں اے اللہ پاگ نے کیسے رشتے بڑھائے رہے بچہ ماں دی گودویچ جدوں بہیندائے بڑا خوش ہوندہ امی جی امی جی کہیندائے حساب نہیں کوئی لا سکدہ اس دے اچھا واندہ دیڑ نہیں دے سکدہ کوئی ماں واندہ دیڑ نہیں دے سکدہ کوئی ماں واندہ دے دوستوں گل سنوالی جے ماں جدوں فوت ہو جان دیئے ماں لوکو جدوں فوت ہو جان دیئے اولادو تے بڑی پاری از میں شان دیئے اندازہ نہیں کوئی کر سکدہ اولاد دیاں ہاں واندہ دیڑ نہیں دے سکدہ کوئی ماں واندہ دیڑ نہیں دے سکدہ کوئی ماں واندہ منظور نوں لوکو ماں پیاری جدوں یاد آن دیئے شفقت محبت شفقت پیار محبت بڑا ستان دیئے بیلہ یاد آن دین ایک سلا واندہ دیڑ نہیں دے سکدہ کوئی ماں واندہ آؤ جدوں بندہ مالک دے دارتے آکے بیندہ ہے منو بات یاد آئی فرمایا میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوڑے ہو میرے پندیاں تک میرا پیغام پوچھا دیو کھل یا عبادی اللہزین اصرفو علیہ الفسہم لا تقنا تو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر السنوب جویہ پھر تو ہنو ترجمہ سنا دیا تو اڑے حکمدی تعمیر ہو جائے کرم کرم مولا تیرا کار جھڑ کے جاوان ہوردار تے منو آؤ دیئے شرم مولا تیری سب تو اچھی زات بخش میرے ماں باپ کر دے انا تے کرم مولا کر کرم کرم مولا تُو ہی آہد سمد اے بخش دے سب آمین کھو ایک واری پھیرا کھو آمین تُو ہی آہد سمد اے بخش دے سب رکھ سادہ بھرم مولا کر کرم کرم مولا تے مالکہ میں تیری زات تو صدقے جاوان ساڑیے ہوئے دعا تُو قبول فرما ساڑیے ہوئے التجا تُو قبول فرما ساڑیے ہوئے صدا تُو قبول فرما بخش دے سونا حرم مولا کر کرم کرم مولا صدقے جاوان دعا اللہ کے کر دے ریا کرو رو دیاں ہم دا سناوان کر دے ریا کرو نبیل اسلام نے ایک مومن بندے تھا حوالہ دی تھا پاک پہمبر علیہ السلام ایک مومن بندے تھا حوالہ دی تھا ایک مومن بندے دی صبح نہیں چھو جملے لکلے کیڑے ذرا سننا یا رب بلکل حمدو کمائیم بغیل جلال واجہ کا وازی میں سلطانے کا فرشتیاں دے اندر پغدر مچ گئی شور پہ گیا روڑا پہ گیا تے فرشتے کہیں دے کی زان رب بائینا جملے آندا عجر کی لکھیے اللہ دی حمد دا اتنا میرے دوستو قدر جے اتنا قدر راب دی حمد راب دی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی دے پاک پہمبر علیہ السلام نے فرمایا فرشتے کی کہیں دے نے یا اللہ اتنا قدر کی لکھیے سواب کی لکھیے نیکیاں کی لکھیے تے مالک کائنات سارا پتہ ہے اللہ نو سارا پتہ ہے خالق تے مالک نو تے اللہ کریم پتہ کی فرما جائے میرے بندے نے کی آکھے ہے سبحان اللہ میرے بندے نے کی آکھے ہے فرشتے کی دے نے یا اللہ اے لفظ کہیں یا رب لکل حمدو کمائیم بگیل جلال وجہ کا وازیم سلطان کا مالک کائنات فرما دے نے اور میرے نوریوں سنو اور میرے ملیکہ سنو اور میرے فرشتےوں سنو اے ہوئی لفظ لکھ دے ہو اے ہوئی الفاظ لکھ دے ہو قیامت دا دن ہوئے گا جدوں میں نو ملے گا نالے میں ملاقات کرانگا گالبات کرانگا نالے عجر دے آنگا اے لفظ یہ ہو جائنے تُسھی عجر نہیں لکھ سکتے میں جانا تے میرا بندہ جانے اے دیل الفاظ اور اتنی رب دی رحمت مالک دیہ حمدان مالک دیہ تحریفہ مالک دیہ تحریفہ کرے آ کرو رب باجوں کوئی نہیں محرم دل دے حال دا رب یارو پتھران چکیڑ پال دا میرے یاسین پٹواری صاحب میرے پائی جان اے نو آنے تو آئے حضرت مولانا عبد سمد صاحب رحمت اللہ لے دے گوند ویچو آئے شائر اسلام مولانا منصور آمن پوٹا صاحب دے گوند ویچو یاسین پٹواری صاحب جمعہ پند واسطے آئے میں کانوں مولانا عبد سمد صاحب رحمت اللہ لے دے جملے لکھے ہوئے سنانا چانا رب باجوں کوئی نہیں محرم دل دے حال دا رب یارو پتھران چکیڑ پال دا سپ ٹھوئے ہور جون چیزا موزیاں او ننو می رب یارو دیندہ روزیاں نیگا ویچ رکھ دا بے نیگا 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 ویچ رکھ دا سب گورے کالے نوں پیدا جن نے کیتا یارو کملی والے نوں جس اللہ نے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد آنکھو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نوں پیدا فرمایا رب سونے دیا تعریفہ کر دا رب زلجلال فرما دے رہے ساریاں تعریفہ میریاں ساریاں حمدہ میریاں اکی لفظ سنے آجے مالک کائنات فرما دے رہے میں زمین بنانوالا میں آسمان بنانوالا میں جہان بنانوالا میں جگ بنانوالا میں کائنات بنانوالا میں دنیا بنانوالا فرمایا میرا سب تو وڈہ تعریف میں محمد عربی بنانوالا صبح پڑھ لو ملکے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڑیاں داوے ہزاراں تے پگانے وڈیاں پر روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدہ جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ہننوہ اور کوئی نبی ہننوہ نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدہ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدہ آنکھوں ملکے سارے پیار نار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یار جنہ لوکہ نبی علیہ السلام پیار کیتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک نار پیار کیتا ہے تیان نار سنے آج جنہ لا الہ الا اللہ نار محبت کیتی جنہ محمد الرسول اللہ نار پیار کیتا وفا کیتی ہے کمال کر چھڑی مولانا سناولہ عمر سری رحمت اللہ جنہ میرے سے کادیاں والے نے چیلنج کر دیتا مبال لیدہ چیلنج کر دیتا چیلنج کسے گلدہ کیتا کہ جھیڑا جی دی زندگی دے اندر فوت ہو گیا وہ چھوٹا ہوئے گا مولانا سناولہ نو کہنے لگا تو آٹی زندگی جن میں فوت ہو گیا تو آٹا موقع سچا میری زندگی دے اندر تسی فوت ہو گیا تو میرا موقع سچا مبال لیدہ چیلنج کر دیتا مولانا عمر سری رحمت اللہ نے مبال لیدہ چیلنج چیلنج قبول کر لیا کچھ عرصے دے بعد تھوڑے دیر دے بعد مولانا بیمار ہو گئے مولانا سامروں ایک ہسپتال دے اندر میرے دوستو داخل کرایا گیا اور مولانا سامر نو پتا لگا کہ تھے ڈاکٹر میرے صحیحے تھے کہنے والے کہنے کہ حضرتے تو چلے جانا چاہیدہ ہے حضرتے تو چلے جائیے ڈاکٹر کی تھے زہر دا ٹھیکانا لادے ختم نبوت دا مسئلہ ہے ایمان دا مسئلہ ہے اسلام دا مسئلہ ہے قرآن دا مسئلہ ہے اے تھے ساٹھی زندگی دا مسئلہ ہے مولانا صاحب فرما دے نے یہ تھو نا میں نے لے جائے آجے ڈاکٹر اگر میں نے زہر دا ٹیکا بھی لگا دے گا میرا اللہ میں نے مرزے تو پہلا موت نہیں دے گا اس واسطے جویں قرآن تے میرا یقین ہے نبی سلطان دی ختم نبوت تے میرا یقین ہے ایجینا پیار ہے نا سونے نا جیڑی محبت ہے نا محمد الرسول اللہ آنکھوں ملکے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نا اوہ کیا بہت محبتہ دی میرے دوستوں اسیئے نا چیزانا خیال کرنے یہ رشتے سارے مالک نے بڑھائے لے توجہ فرمایا سارے رشتے رب زلچلال احکام اللہ حاکمین نے بڑھائے لے پر سارے دے سارے رشتے قربان کرنوالے بھی اس دنیا تے آئے لے اوہ عورت جیدہ خامد دوستوں میدان جنگ دے اندر اور صدق جامعہ جیدہ پتر میدان جنگ دے اندر جیدہ پائی میدان جنگ دے اندر اطلاع مل دیئے تیرا خامد بہت ہو گیا ہے انہا لیلہ پڑھ دیئے تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے انہا لیلہ پڑھ دیئے تیرا پائی شہید ہو گیا ہے انہا لیلہ پڑھ دیئے تیرا بار بار لفظ کی نے اے دسو محمد عربی تے ٹھیک نے نا بولو 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 اکھو 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 صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام تے ٹھیک نے نبیلہ السلام تے ٹھیک نے انہاں گیا بلکل صحیح نے کہل گی منو دکھا دیو میں بے لما سونے دی سیارت کر لما سونے دا دیدار کر لما سونے دا چہرہ پر انوار تک لما پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھ دیئے تے کی کہیں دیئے کلو مصیبت ان بادا کا جلالو سونے آتوانو بے لے آئے سارے دکھ ہی پھول گیا رہے سبحان اللہ حسن بے مصال وے خکے سبحان اللہ حسن اللہ نے سونے دا پڑا ہے حسن بے مصال وے خکے آمینہ دلال وے دائیاں سب حیران رہ گیا دائیاں سب حیران رہ گیا اوٹنی دی چان وے خکے آمینہ دلال وے خکے عرش والا خوش ہو گیا فیصلہ با دیو عرش والا خوش ہو گیا لوکو عرش والا خوش ہو گیا صحابہ دے عمال وے خکے آمینہ دلال وے خکے فرشتے مرہبہ کینگے سانو نوری مرہبہ کینگے قیامت رو ملیکہ انشاءاللہ ملیکہ مرہبہ کینگے مصطفیہ دنال وے خکے سانو نوری ملکے کہو انشاءاللہ میرے عزیدوں اور میرے بھائیوں مسجد کے جاماں اس مالک نال اس طرح دا تعلق اس طرح دی محبت اس طرح دا پیار سنو ذرا لا الہ الا اللہ دعوت سارے نبیاں توحید والبلایا توحید تھی دعوت دیتی سنو ذرا مالک کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے نوح علیہ السلام دا تذکرہ اللہ کریم دے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام وَلَا قَدْرَ سَلْنَا نُوحًا إِلَا قُومِهِ فَقَالَ يَا قُوم عَوْبُدُ اللَّهِ مَعْلَكُمْ مِنِ إِلَاهٍ غَيْرُ اے میری قوم اللہ تو سیوہ الہا قوینی اللہ تو سیوہ الہا قوینی اللہ ہی الٰہ اور میں تو ایک گال سنا رہے ہیں ماں پیجڑے وظیفہ دا سے گئے نا وہ وظیفہ کریا کب ربنا زلمنا تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے تُو ہے سب کا والی تیری ذات نرالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حضرت آدم حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا اپنے فضل سے تُو نے مشکل ٹالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حضرت آدم علیہ السلام یہ وظیفہ دا سکا ہے سارے نبی وظیفہ دا سکا ہے اور حضرت سر کے دعوان حضرت موسیٰ علیہ السلام دے الفاظ سننا ذرا روٹی منگی مالک پڑو روٹی منگی سوال کی تا ربینی لما انزلتا علیہ من خیر الفقیر مالک پڑو روٹی دا سوال کی تا اللہ کریم نے روٹیاں پکان والی دا انتظام کی تا یا مالک کی ڈا مہربان قسمیں مالک کی ڈا مہربان مالک کو سوال تے کرو اور نبی الاسلام تھوڑی فوج لیا کے تین سو تیرہ لیا کے مالک دے در بار ہے میدان میں چلے گئے قرآن اعلان کر رہے ہیں وَلَا قَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَالْتُمَازِ اللَّهُ فَتَّقُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مَا سَدْتَقِ جَوَا دین دی خاطر وے خلو تین سو تیرہاں کھلو گے تین سو تیرہاں سینہ تان کو فردے اگے ستر مارے ستر پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے پجے ابو جاہل دی گردن لا کے رکھتی تیوچ نبی جی دے پیرہاں میدان سجایا دین دی خاطر وے خلو تین سو تیرہاں سید الانبیاء جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کون ایک آنوارا آیا دے آگے نبیل اسلام نو عرض کردہ ہے اللہ دے ابی علیہ وآلہ وسلم جی میں پہلاں لڑاں کے کلمہ پڑھا حضرت آنال سنے آجے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا اس قدر حب دار اور اس قدر وفادار بن گیا ہے جی پہلاں لڑاں کے کلمہ پڑھا فرمایا پہلاں مسلمان ہو فرمایا پہلاں مسلمان ہو پہلاں کلمہ پڑھا انہیں کلمہ پڑھیا پھر لڑیا اور لڑ دیاں لڑ دیاں شہید ہو گیا میری سرکار نڑے اکھا میں چوانسوں نے نڑے فرما رہے نے کم تھوڑا کر گیا ہے وقت بھی تھوڑا ملے کم بھی تھوڑا تھے عجر بوتا لے گیا ہے عجر بوتا لے گیا ہے اور میرے دوستو مالک دے مالک دے نام دی برکت بڑھی جے اور توہید دیاں برکتاں بڑھی ہیں میں نے ایک وظیفہ یاد آیا وظیفہ یاد کر سیدے کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا یہ نے بننا ہے سو مرتبہ ایک دن دے اندر سو مرتبہ پڑھ دائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہو الحمد وہو عالی کل شیئر قدیر پاک پہمبر علیہ السلام نے فرمایا رابو نو پانچ انام دیندہ درہ تیانر سنے آجے اللہ نو دس غلام ازاد کرندہ عجر دے دیندہ کہو سلوہا دس غلام ازاد کرندہ اللہ عجر دے دیندہ صدق جامعہ سو نیکی اللہ عطا فرما دیندہ سو گناہ اللہ کریم اس دا معاف فرما دیندہ اور اگے سنو سارا دن اللہ انہوں شیطان دے کولو محفوظ کر لیندہ پنجوہ ہی نام قیامت والے دن اے دے نڑو کوئی وعد نہیں سکے گا او ودے گا جیڑا اے دے نڑو بوتا پڑے گا سبحانہ اے وظیفہ پھر یاد کرو وظیفہ پھر یاد کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو اس واسطے ہیں دین بے معاملے اندر بڑن دی کوشی کرے آکر ودن دی کوشی کرے آکر میرے دوستوں اس اللہ سبحانہ ہوتا اللہ اے ہو دی پیار ہو اے ہو دی محبت ہوئے اور پجابی صاحب دا درے کو اور میرے یار دا انہ کیا ایتہ پڑھ دیں انہ کیا ایشیر پڑھ دیں تو اڑیاں اگر اللہ میرے کلم اوڑیاں نہیں جا دیا استغفروا ربکم استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل سما علیکم مدرارا ویمددکم بے اموال ویمددکم بے اموال و بنین و یجل لکم جنات و یجل لکم انہارا مالکم لا ترجون للہ وقارا و قد خلقکم اتوارا علم ترو کیف خلق اللہ علم ترو کیف خلق اللہ سبا سماوات انتباقا و جال القمر فیہن نور و جال الشمس سب سے را جا مالک جو انسان مانگ دا پھر اللہ بڑے ہی خوش دے رہے اور شادی یاد آئے بڑے شادی ہائے ہائے میرے دوستو سید یاد اللہ شاہ بخاری صاحب حفظہ اللہ تعالی والا تو اٹھا حکم پورا ہوگی بھٹے شاعری سید عدل گری شاہ صاحب رحمت اللہ جدو قرآن پڑھنا اللہ تعالی فرما دے فَمَلْقَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّ رَبْ دے قرآن دا فیصلہ نال کہنا اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سچے تے سچے فرمان تو صدقے کہنا سنلو قرآن رب دا کلام سنلو تے اپنے چوڑیاں دی زینت بنا لو لڑیاں موتیاں دیا تے پھلا دا گلدستا تے یاد کر لو اللہ تعالی فرما دے فَمَلْقَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّ فَلْي عَمَلْ عَمَلَ صَعَلِحَ وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَتِ رَبِّ اَحَدَا اور قرآن شادی نے پڑھنا چاہوں اللہ تعالیٰ فرما دے نے قُلُّ اُحِيَ اِلَيَّ اَنَّ حُسْتَمَا نَفَرُمْ مِنَ الْجِرْ فَقَالُو اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَ الْعَجَبَا يَحْدِ اِلَا رُشْدِ فَامَن نَعْبِ وَلَنْ مُشْرَق وَلَنْ نُشْرِقَ بِي رَبِّ نَعْدَا اور قرآنِ پاک پڑھ دیاں پڑھ دیاں جدو اِنَّا ایتاں تے اونا وَسْوَنْ لَوَا پاکھاں والے ہو سُوَنْ لَوَا نَصِیباں والے ہو اللہ تعالیٰ فرما دے نے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ قِيَامًا وَقُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ عَضَ بَاطِلَ سُبْحَانَكْ فَقِنَ عَضَ بَنَّا اور جدو نبیلِ السلام دی شان بیان کر لگ پہنا تے قرآن پڑھی جانا تے کہنا آتے نوں اپنے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تے شان سنا دیا تے سینیاں ویچے تھنڈا پیجن سنگرہ رب دا قرآن اللہ تعالیٰ فرمان دینے یا ایوہن نبیو انہا ارسلنا کا شاہدن ومبشرن ونظیرہ وَدَائِنِ الٰلَّهِ بِعِذْنِ وَسِرَا جَمُّ نِیرَا پھر ترجمہ سنانا چار جفیرے پییاں چار جفیرے پییاں سونے دیا تم مانی خلق مٹھا سون شید کر دیتا تم مانی اللہ جے لے آوے موقع میں قد مانو چو مانی ہو جائے سمساں میں اتھیں فضل غفار دا نام محمد والا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو اور عزیزو اس مالک نال اینجی دی محبت اور سونے دے نال اینجی دا پیار جی میں مالک نے دسیا ہے سونے نال پیار کرن دا جی میں آڈر نون وَالْقَلَمِ وَمَا عَيَسْتُرُونَ مَالْتَبِ نِيمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَحِلَّ لَكَلَ عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ مَالْتَبِ نِيمَتِ رَبِّكَ بِمَجْرًا میرے عزیزو جس قدر بھی ہوئے نبیل اسلام تے درود پاک پڑو راج راج کے پڑیا کرو اللہ سبحانہ وتعالی دیاں حمدان راج راج کے کریا کرو مالک نو یاد کرو معافیاں دے کلم اج تیر اللہ سونیاں گالے پسند تینو تیر اللہ سونیاں اللہ سانسارے انو معاف فرما اچھیا کو آمی یا اللہ سب دے گناوا انو معاف فرما دے چنگا ہاں یا مندہ اخیر تیرا بندہ آندے آندے ہوئی میں تو تیر اللہ سونیاں معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیاں گڑ گڑ کے اللہ جی خطامہ دس سکیڑیاں مچ گیاں میں تیر اللہ سونیاں تیر اللہ سونیاں مافیاں دے کلم اج تیر اللہ سونیاں گالے پسند تینو تیر اللہ سونیاں تیر اللہ سونیاں فرمایا میرے کلم تو مافی مانگ دا مینو بڑے ہی چنگا لگنے بڑے ہی پیارا لگنے بڑے ہی سونا لگنے نبیانے ایسے بعد دی دعوی دیتی ہے کہ لوگو اللہ نو پہچانو اللہ نو پہچانو اللہ دے ہو جاؤ میری دعائے سنو اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائے اللہ سنو اپنے دین دی سمجھ عطا کرے اللہ سنو نبی علیہ السلام دی عظمت شانت عزت احترام جانن اور پچانن دی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ اللہ ماشر اللہ ماشر اللہ ماشر